یو ایس اے نے کینیڈا کو آ رہا ہے اور بابر الیون کو پریشانی ملایا جی ہاں دوستو جس طریقے سے پاکستان کرکٹ ٹیم کی اس پرک پرفومنس ہے خاف سور پہ ہمارے میڈل آرڈر کی پرفومنس اگر اس کو یو ایس اے کے میڈل آرڈر کے ساتھ میچ کیا جائے تو کئی درجہ زبردست جو وہ یو ایس اے کا میڈل آرڈر رہنے والا ہے کیوں میں بول رہا ہوں کہ میں آپ کو جو صحیح طریقے سے بتاتا ہوں آپ دیکھیں انگلینڈ کے خلاف جب ہماری سیریز ہو رہی تھی بابر آزم اور محمد رزوان ان سٹھ رن کے اوپر آؤٹ ہو کر گئے پچیس رن کے درمیان جو ہمارے پانچ کھلاڑی اگلے آؤٹ ہو گئے یہ ہمارا میڈل آرڈر تھا اب یو ایس اے کا سنو بھئی آج جو یو ایس اے نے کیا شروعات کے اندر یو ایس اے کا جو اوپنر تھا وہ زیرو رن بنا کر چلا گیا پھر اس کے بعد دوسرا اوپنر تھا وہ بھی چلا گیا تین وکٹیں گر گئے ان کی ان کے میڈل آرڈر کے اندر آ کر لڑکوں نے باری سماری ان کے میڈل آرڈر نے آج میچ جت ہوا ہے کیونکہ ان کی اوپنر تو کچھ کر نہیں سکے تھے لیکن میڈل آرڈر نے کام کر کے دیا ہے ایران جونس نائنٹی فور رن کی باری کھیل کر گئے ہیں ان کے ساتھ جو گوز تھے انہوں نے بھی کافی زبردست ایننگ کھیلی اینڈریز گاؤس کافی تجربہ ہے ان کو بھی اینڈریز گاؤس اس کے علاوہ ایران جونس کو ہم پہلی دفعہ دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو گاؤس ہیں ان کو تو کافی دفعہ دیکھا ہے لیکس کے اندر پی ایس ایل بھی کھیل چکے ہیں تو بھائی یہ جس طریقے سے ایننگ کھیل کر گئے ہیں تو پاکستان کی نظریں اب اس کے اوپر آ چکی ہیں بھائی ہمارا آپنر بھی جو وہ پرفارم کر رہا ہے بابا ریزوان بھی پرفارم کرتے ہیں لیکن ہمارا میڈل آرڈر پرفارم نہیں کرتا اور دوسری طرف یو ایس اے کی ٹیم ہے ان کی اوپنر پرفارم نہیں کر رہے ہیں تو میڈل آرڈر کام کام اتار کر چلے گئے آج میڈل آرڈر ان کا دیکھو کافی درجہ جو بہتر ہے افتخار احمد سے آزم خان سے شداب خان سے یہ سو درجہ بہتر جو وہ یو ایس اے کا میڈل آرڈر ہے جس طریقے سے ہمیں ان کی فنش باری دیکھ لی یہ پاکستان کے لیے کافی زیادہ سوچنے کی بات ہے اور بابر آزم کے لیے بھی یہ سوچنے کی بات ہے کہ جس طریقے سے ان کا میڈل آرڈر پرفارم کر رہا ہے اس طریقے سے ہمارا میڈل آرڈر کہا ہے اگر اوپنر آؤٹ ہوتے ہیں تو اگلے پچیس رن میں ہماری آل ٹیم آؤٹ ہو جاتی ہے پانچ کلاڑی آؤٹ ہو جاتے ہیں آزم خان کو دیکھ لو جن کو ہم نے رول دیا ہے فنشر کا لیکن فنش کرتے ہوئے کئی نظر نہیں آتے پندرہ میچز تقریبا ان کے ہو چکے ہیں اور ان کے رن دیکھے تو ایٹی ایٹ رن بنائے جس میں تین بار یہ زیرو کے اوپر آؤٹ ہو کر گئے تین بار ڈک کے اوپر آؤٹ ہو گئے ہیں ابھی جو شاہد خان افریزی نے نیا سٹیٹمنٹ دیا تھا انہوں نے کہا تھا اگر میرا بس چلے تو آزم خان کو ٹیم کے پاس بھی بھٹکنے نہ دوں جس طریقے سے اس کی فٹنس ہے پھر پرفومنس فٹنس سے کافی زیادہ بری ہے بھئی آپ کا کام نہیں ٹیم میں اس لئے آپ باہر چلے جائیں کہیں جا کر سائیڈ نے بیٹے یہ کرکٹ فینس اس وقت جو وہ کافی زیادہ آزم خان کو ٹرول کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارے افتخار احمد جو کرکٹ فینس بھول گئے ہیں آزم خان کے چکروں میں ہم افتخار احمد کو بھول گئے ہیں آزم خان کو ٹرول کرتے 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 ہمیں چاچا تو یاد ہی نہیں ہے کہ بھئی چاچا بھی اتنے ٹائم سے رن نہیں کر رہا 64 میچس ہو چکے ہیں چاچے کے 64 میچس کے اندر جو چاچے کا سکور ہے وہ ذرا سنو ساڑھے نو سو سکور بنایا ہے ساڑھے نو سو سکور بنایا ہے اور رول چیک کرو جب کوئی ہمارے خلاڑی محمد رزوان بابا رازم پریس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ بتاؤں کس رول سے اس کو نام سے پکارتے ہیں افتخار احمد کو ہمارے میڈل اوڈر کے اندر فینس بیٹھا گیا اور فینس ایسا ہے جس نے کبھی آج تک پاکستان کو کوئی میچ ہی نہیں جتوایا یہ فینسر بھائی دیکھو پھر ہم کہتے ہیں کہ فینسر ہمیں اصل میں یہ بنایا جاتا ہے یہ دیکھو بھائی ہمارا فینسر ہے افتخار احمد لیکن اگر دیکھا جائے تو حقیقت میں ٹی وی کھول کے پاریاں اٹھا کر دیکھا جائے تو میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ پاکستان کو بھائی افتخار احمد نے کبھی کوئی میچ جتوا دی ہو تو بھائی میڈل آرڈر کو آپ کو سیٹ کرنا ہوگا یو ایسا کا میڈل آرڈر دیکھ لو اور پاکستان کا میڈل آرڈر دیکھ لو دونوں کو آپ میچ کرو یو ایسا کا میڈل آرڈر آپ کو کافی بہتر دیکھنے کو ملے گا اور پاکستان کا میڈل آرڈر جس نے پچھتے دس مقابلوں کے اندر کوئی بڑی باری نہیں کھیلی ہے بہت فرق ہے آپ کو ان چیزوں کے اوپر نظر رکھنی پڑے گی بابا آزم صاحب اور پاکستان کے پاس تو کوئی اپشن ہی موجود نہیں ہے آپ آزم خان کو باہر بٹھائیں گے تو آپ کس کو لے کر آئیں گے آزم باہر جائے گا ابرار آئے گا سیم آئے گا بس یہی دو اپشن ہیں اور کوئی اپشن نہیں ہے اور آپ مجھے اپشن دکھائیں آزم کو آپ باہر پھیکیں گے آپ سیم کو لے کر آئیں گے یا پھر جو ہے وہ ابرار کو لے کر آئیں گے بس یہ دو اپشن موجود ہیں پھر اس کے بعد اگر شداب کو باہر پھیکیں گے ہمارا مین آل راؤنڈر شداب کا اس کو بھی میں بھول گیا آپ بھی اس کو بھولیں میں آزم خان کے چکروں میں میں بھی بھول گیا تھا بھی آزم خان افتخار عیبت کے چکر کے اندر اس کی بھائی صاحب دیکھ لو آ رہے تو بھائی چون چون رن کھا رہے ہیں بیٹنگ پہ آ رہے ہیں تو کوئی کار کردگی ہے ہی نہیں بیٹنگ کے اندر اور رول چیک کرو آل راؤنڈر کا آل راؤنڈر کا رول رول کس کو بولتے ہیں آل راؤنڈر بولتے کس کو ہیں میڈل اوڈر کے اندر ہاردک پانڈیا کو بولتے ہیں جس کے اوپر یہ انس آر کیا جائے کہ ہاں یہ آ کر فنش کر دے گا اور ہمارے جب کوئی اوپنر آؤٹ ہو جائے ہیں بابا ریزوان فکر تو ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ٹی وی سکرین پر ہم بند کر دیتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ کوئی فنش ہے ہی نہیں پاکستان کے پاس اب پاکستان آ رہ گئی لیکن دوسری ٹیموں کے پاس آپشن موجود ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہمارے اوپنر جس طریقے USA کے اوپنر تھے انہوں نے آج کچھ بھی نہیں کیا لیکن جو ان کا میڈل اوڈر تھا اس نے بتایا کہ ہاں میڈل اوڈر ایسے ہوتا ہے یہ پاکستان کے لیے ایک موں کے اوپر تماشا ہے کہ بھائی یہاں پر ان کا میڈل اوڈر دیکھو اور تم اپنا میڈل اوڈر دیکھو ہمارے میڈل اوڈر کے اندر اگر کوئی آ رہا ہے تو پچیس رن کے اندر اندر ہمارے پانچ کھلاڑی اوٹ ہو جاتے ہیں اوپنر جیسی اوٹ ہوئے اگلے دس رن کے اندر ہمارے چار کھلاڑی اوٹ یہ ہمارا کوئی کنڈیشن نہیں ہے ہمارا پاس کوئی سیچویشن نہیں ہے کھلنے کے لیے جس کے اوپر ہم نس آر کریں کہ یہ بندہ میچ فینیشر ہے کیا آزم خان میچ فینیشر ہے کیا آزم خان میچ فینیشر ہے رول تو ہم نے دیا بھا ہے لیکن کام ان کا کوئی بھی میچ فینیشر والا ہے نہیں شداب خان میچ فینیشر ہے اوہ یار مین آل راؤنڈر ہے ہمارا اس کی یہ حال ہے تو پھر باقیوں کا کیا حال ہوگا آپ یہ دیکھو تین بندے پرفارم کر رہے ہیں بابر، رزوان اور فکر ان کے علاوہ مجھے کہیں پر کوئی کسی قسم کی پرفارمس نظر نہیں آ رہی ہے اور پاکستان کے پاس کوئی بیک اپ بھی موجود نہیں ہے کاش کہ آج جو ہے وہ پی سی بھی یہ سوچ لیتا کہ آزم خان کی جگہ ہمیں بیک اپ جو ہے وہ محمد حارس کے طور کے اوپر رکھنا چاہیے تھا تاکہ اگر محمد حارس جو ہے وہ آ سکے آزم خان کی جگہ اگر آزم خان پرفارم نہیں کرے تو حارس قوم ڈال چکے اب بابر آزم کے پاس کیا ٹینچن ہے کہ آزم خان کو ڈروپ کریں گے پھر کس کو لے کے ہیں پھر دو ہی اپشن ہیں اگر آزم خان کو ڈروپ کریں گے ایک یہ کہ بھائی آپ کو جو ہے وہ عبرار احمد کو کھلانا پڑے گا دوسرا یہ کہ آپ کو سیم ایوب کو لے کر آنا پڑے گا سیم ایوب وہ آدمی جس نے ابھی تک اپنے میچس کھیلیں اور ایک ففٹی بھی نہیں ہے اس کے بھی چوبیس پچیس میچ ہو جکے ہیں لیکن بھائی ساب کیوں کو ففٹی نہیں ہے دو ایسی چوائزز ہیں جو کسی بھی کام کی نہیں ہیں تو آپ بیک اپ کے طور پر آپ کو محمد حارس کو رکھنا چاہیے تھا آپ نے نہیں رکھا آج اس کا نتیجہ بھکتے ہیں اب آگے تی ٹی ٹی ویلڈ کپ میں بھی اگر آزم خان نے پرفارم نہ کیا تو بھائی آپ کے جو ہے وہ سیدھے سیدھے آپ کی کیپٹنسی جائے گی تو کئی حد تک ان چیزوں کو چھوڑیں شداب خان کو آپ ڈروپ کریں ابرار کو لے کریں اپلینگی لیون کے اندر آزم خان کو ڈروپ کریں پھر آپ سیم ہی بچے آپ کے پاس ایک اپس کو لے ہیں دوبارہ سے اپن تو اب اس کو بھی نہیں لائیں گے بابا رازم کیونکہ بابا رزوان نے اپن کر لی ہے اب یہ ٹی جنڈی ویلڈ کپ میں پورا ہی اپن کریں گے اسمان خان کھیلے گا اسمان خان پکا پلینگی لیون میں کھیلے گا سیم پورا ٹورنمنٹ باہر بیٹھے گا یہ میرے سے تم لکھ کر لی رہو سیم کو ایک بھی موقع نہیں دیں گے اسمان کو پورے موقع ملیں گے آزم خان کو ہی پورے موقع دیں گے شداب خان کو ہی موقع دیں گے یہ اور جو نیچے ہیں فاز بورر وہاں پر بھی ہمارے موقع ہوں گا ابراہ بھی باہر بیٹھے گا کوئی بھی یہ نہیں سوچ رہا کہ باقی ٹیموں کا میڈل اوڈر دیکھو ہمارا میڈل اوڈر دیکھو کوئی مارڈرن کرکٹ کھیلنے کو اسٹارڈ ہی نہیں ہے کوئی ہو ہی نہیں ہو رہا کہ ہاں یار میں فینیشر ہوں کس کے اوپر ہمیں احسار کریں کوئی ایک ایسا کرکٹر آپ مجھے پاکستان کی پلائنگ میں دکھاؤ جب ہمارے اپنر آؤٹ ہو جائیں ہم یہ جو وہ ٹارگٹ کریں کہ ہاں یار یہ ہمیں میچ جتوا دیں گے افتخار احمد آئے ہمیں تو اتنا بھروسہ ہو نا کہ افتخار احمد میچ جتوا دیں گے جس طریقے سے یو ایس اے کے میڈل اوڈر ہے سو کا فرق ہے آپ کا میڈل اوڈر اور یو ایس اے کا میڈل اوڈر بہت فرق ہے آپ کو چیزیں سیڈ کرنی ہے یو ایس اے چیزیں سیڈ کر کے میدان میں اتر رہا ہے انہوں نے پہلے ہی جو وہ اپنا جو میچ سکیل ہیں بنگلہ دیش کے گراہ انہوں نے وہیں پر سیڈ کر دیا تھا ان کا وہیں سے پتہ لگ رہا تھا کہ ہاں یار کوئی ٹیم کھیل رہی ہے اور پاکستان کا میڈل اوڈر پچیس رن کے اندر ہمارے دس کھلاڑی ایسے آؤٹ ہوتے ہیں جیسے بائی سب پیچھے جو وہ بینک لگا وہاں سے جا کر پیسے مل رہے ہو کھلاڑیوں کو یا کوئی چائے چل رہی ہو جیسے چائے ختم ہو جائے تو تب کھلاڑی سارے بھاگ جاتے ہیں بابر ریزوان فقر پرفرم کر رہے ہیں اور مجھے کہیں پر کوئی نظر نہیں آ رہا